اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریب گرشت اور میننی سالکھو دوستو جیسے کہ آپ جانتی ہو کہ آج چوتہ اگست دوزار بائیس ہے اور جو بھی باکستانی دیکھ رہے ہیں یہ بھلوڑ ان سب کو باکستان کی جشنِ ازادی مبارک تو کیونکہ آج چوتہ اگست ہے تو چوتہ اگست نائنٹین پورٹی سیون کو باکستان ازاد ہوا تھا برکتش انڈیا سے تو انگریز کے قبضے سے باکستان ازاد ہو گیا تھا جنہوں نے جو محمد علی جینہ نے ازاد کیا تھا باکستان کو انہوں نے ہی بنایا تھا تو وہ ایک لوئر تھے تو انہوں نے ازاد کیا تھا باکستان کو وہ کیس جید گئے تھے تو بریدش کو مجبوراً چھوڑنا پڑا باکستان کو تو سب سے پہلے تو یہ قومی طرح آنا جو ہے باکستان کا یہ اس کا مطلب آپ جان لو کہ کیا ہے آپ ازاد ہیں ازاد رہے ہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں منشدوں یا مندروں میں جانے کے لئے آپ کا مطلب کیا ہے ساتھ کیا ہے عوم کیا ہے اس کا حکومت کے پاندلات سے کوئی تعلق ہے جیسonic طریقات کے پاندلات سے ز levelی کے içinde جو پیتا ہے، ہونا آپ کو بینئ不是 اجزاوي بناء زvirہ مساکہ جُدمی ، جاتا کہ جدن اس کیا اس کا واما جاند علمائی درائی ناجڈائی نبر اور حلہ Finance کو منتب ش часов ممنونوں کا جاند ایک زیادہ sorrowدہ کیا موسیقی 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 تو اب قومی طرحانے کا ملک تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا تو تو اسی قومی طرحانے کو یاد رکھنا اور دل سے نہیں پڑھنا یہ مو سے نہیں پڑھنا یہ دل سے پڑھنا ہے تو جو سجد پکستانی ہے وہ میشہ پکستانی عزت کو جو ہے بچا کر رکھیں گے اور جو قرابٹرز ہیں ان کو بس وہی بس ان کو اللہ دیکھ لگا صرف دعا یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس قومی حباظت کرے تو یہی ہے قومی طرحانے کا ملک تو امید ہے کہ آپ کو اس قومی طرحانے کا ملک بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ جو آج چودہ اگست ہیں تو خوب آپ جشن منایے جو جو بھی پکستانی دیکھ لیں چاہے جہاں بھی آپ ہو پکستان کے اندر ہو یا حقوں میں ہو یا کائی بھی ہو پورا حق ہے ہم سب کو پکستانی ازادی کا جشن منا لنے جہاں کہیں تو چلو میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں تو دوستہ میں بھی بال کٹانے کے لیے جا رہا ہوں جانسی کہ آپ دیکھیں سکتے ہو کہ میری جا رہی اور بال بہت بڑے ہو گے تو میں انپس ان کو تھوڑا ٹرم کروں گا تھوڑا چھوٹا کروں گا کٹوں گا نہیں تو بال بھی تھوڑے چھوٹے کروں گا بس تھوڑے کٹوں گا تھوڑے چھوٹے کروں گا تو ابھی وہاں بار بڑے شوڑ میں جا رہا ہوں تو کیونکہ وہ جو پچھلا جو بار بڑے تھا وہاں میں گیا تھا تو اس سے فون کیا تھا تو وہ پاکستان چلا گیا تو اس لیے ابھی میں دوسرے کے سور بار بڑے میں بار بڑے شوڑ میں جا رہا ہوں رہا ہوں اور چھنوان کے درمیان میں جو جگہ وہاں پر گئیں ام اے جس میرپور سیلون ہے اس کا نام تو وہاں اسی شوڑ میں جا رہا ہوں تو چھوڑوں گا بار بڑے میں جا رہا ہوں تو دوستو مجھے ابھی اسی جگہ سے جانا ہوگا جہاں سے میں کولیج جاتا ہوں ہمیشہ تو کیونکہ وہتا ہے وہاں میں تو مجھے یہاں سے جانا آتا ہے تو اب مجھے اسی جگہ سے آگے جانا ہوگا تھوڑ سا اور آگے جانا ہوگا تو چلو میں آپ سے باب نہیں ملتا ہوں تو دوستو ابھی میں تھوڑ سا اور آگے جاؤں گا تو چلو میں آپ سے باب نہیں ملتا ہوں دوستو مجھے تھوڑا سا آگے سے تھوڑا اتنا تھا میں تھوڑے پیچھے سے اتر گیا تھا کیونکہ میں پہلے کبھی اس شعب میں نہیں گیا یہ جو ایم ایج ایس توڑا لی ہے تایوہو میں کیونکہ اس شعب میں کبھی بھی نہیں چل کے گیا تو کبھی یہ ہی نہیں ہو چل کے تو چھوڑا کبھی یہ ہی نہیں ہو تو اس لئے مجھے راستہ نہیں ساپتا ہے اس لئے ابھی اسی میپ پر دیکھ کے وہ وہاں پر جا رہا ہوں اسی کو پولو کروں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ دراکھ جو سامنے کوڑ کیا ہے دیکھ سکتے ہو ابھی پاس جاگے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہوا کیا ہے لیکن پہلے تو یہ نہیں تھا چھوڑا ہوا تو چلو میں آپ سے بھادنے ملتا ہوں درستہ میں ابھی اسی کیاگا سے ہی اتر رہا ہوں جہاں سے میں پہلے اتر آ کرتا تھا اسٹوبر نوائمبر ٹوڈازن کوڑنی بان میں تو کیونکہ ابھی وہ دکان ہی وہاں پر تیوہ ہوں تو اب اس لئے جوہاں مجھے ابھی یہاں اسی جگہ سے ہی اترنا پڑے اگن چلو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ مجھے ابھی چھے سے پہلے گھر پہنچ رہا ہے اور آج ویسے بھی پورٹین آگرستے تو جسنے ازادی کی دین میں آج تو بخصان کر تو چلو میں آپ سے بابنے ملتا ہوں تو دوستو مجھے لگتا ہے میں یہاں پہنچی ہوں بھی کیونکہ میں پہلے کبھی یہاں نہیں آگا لیکن میں آپ کو فولر کرتے ہیں اگر تھے یہاں پر آگیا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہی ہوگی باد بر کی شوق تو دیکھتے ہیں یہاں تو پھر وہاں ہوگی تو کیونکہ میں پہلے یہاں کو بھی پینے آگا لیکن ایسی جگہ پر ہی ہوتی ہے باد بر کی شوق جو بالکٹانے کی جو دکان ہوتی ہے وہ نورملی اسی جگہ پر ہوتی ہے ایسی جگہ اوپر ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں پھر ملتی ہے یہاں اب یہ بھی پہنچوں تو چلو میں آپ سے باب میں ملتا ہوں دوستو میں ابھی بالکٹان جگہ ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دلداری اور یہ بال چھوٹے کارتے ہیں اور بال بھی ٹھیک ہیں تھوڑا سٹائل بن گیا تو ابھی بھی بالکٹان ہیں کیونکہ بہت نمی لائن تکیلی تھی اور پھر مجھے نماز بھی پڑھنی تھی تو اس کی ویسے میں بیچ میں ہی شوق کے نماز پر کے واپس آگیا تھا لیکن تب لائن تھوڑی کم ہوگی تو اس لئے کافی ٹائم دا گیا اور ابھی تو نو بھی ہوتے ہیں اور چار بجے گیا تھا لیکن چونو ٹائم دا لہن ہی جاتا ہے بالکٹانے میں اور این چیزوں میں تو میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں تو دوسرا میں صرف ابھی یہاں بہتا ہوں پھر دیر کے لئے ریسٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے بہت جوئے اوپر چڑھنا ہے ابھی اس لئے پہل ہی تھوڑا ریسٹ کر رہا ہوں اور پھر بعد میں آگی بھی ہی تھوڑا ریسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی مجھے پورا اوپر کوریا سے چڑھنا ہے جہاں سے میں نیچا آئے ہوں کیسے کہ میں کولیج میں اوپر چڑھتی جاتا تھا جب میں آتا تھا تو اب اس لئے بیٹ کروں گا تو بیسے بھی ابھی چودہ جسٹ ہتم ہونے والے ہیں لیکن دیرسی بات ہے اب ہتم تو نہیں ہے ہاتھ دن کو ہتم ہونا ہوتا ہے اور نیا ایک دن شروع ہوتا ہے تو پھر ایک چودہ گخت آئے گا گا اور یہ جو نیچنل انٹرم ہے اس کا ملت یہ ہے کہ جو بکسان ہیں وہ ہمیشہ زندہ بادرے تو ہر بکسان ہی یہ جائے گا کہ بکسان زندہ بادرے اور جو ہے کافی جو بریٹیش اور انٹرنیشنل والے کافی لوگ جو ہیں وہ بکسان ہی انڈرپینڈنس منا رہے ہیں جو نہیں کہہ رہا میں آپ کو کرو بھی دکھا دیتا ہوں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو کافی جو ہے ایک یورپین یونین بھی ایک قومی طرح گا رہا ہے پکسان کا ایک بہت ہی اچھی بات ہے بہت پوزیٹیو بات ہے پکسان کی پر شاید انڈیا کے لیے تو ایسے کبھی ہوا نہیں ہوگا تو چلو میں آپ سے بات نہیں نکا درستہ دیکھا کہ کتنا برا یہ درخت ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیسے ٹوٹا ہے شاید ہو سکتا توان سے ٹوٹا ہو مگر اتنی تیسہ بات تھی نہیں کبھی آٹھ نمبر کا لگ ہی نہیں ہے اس میں نے یا پچھلے میں نے امین پچھلے میں لگا تھا امین پچھلے میں لگا تھا 1 جولائی کو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تب ٹوٹا تھا ہو سکتا تب ٹوٹا ہو مجھے نہیں بتا لیکن جسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے لیکن اتنی آٹھ نمبر کی دفان سے بھی نہیں ٹوٹتا مجھے نہیں لگتا ٹوٹا ہے دس نمبر کی دفان والا جو ٹوٹا ہے دس نمبر کی دفان سے ضرور ٹوٹا ہے لیکن یہ بھی مجھے پتا تو چلو میں آپ سے بار میں ملتا ہوں دوستو میں ابھی جا رہا ہوں آج چودہ گستہ جسے کب جاتی ہو تو انجھوئی کیا جکھن پھر بار میں جو بالکڑا ہی یادا وہاں میں بلکل بھی انجھوئی نہیں کیا لائن میں کھلاتا تھا تو آج چودہ گستہ تو ایک بار پھر آپ سب کو جشنِ ازادیوں ہو پا رہے جو بھی برکسانی دے ہیں تو چودہ گست نائنٹین پورٹی سیون کو برکسان ازاد ہوا تھا پرتیش ایڈیا سے تو ایک بہت ہی اچھی چیز تھی اور میں آپ سے اگلی بڑھ بھی موقع تک کیا تھا مجھے